ایک آدمی ڈاکٹروں کو بدنام کرنے کے لیے کہہ کہ وہ دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور غلط ٹکے لگا رہے ہیں لوگوں کے اور ڈاکٹر فلا نام ہے اس کا ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس پہنچی تو نہ اس کے پاس کوئی سیٹیفیکیٹ ہے نہ وہ ڈاکٹر ہے تو اب ڈاکٹر ذمہ دار ہوں گے اس کے اب لوگ کہیں کہ بھئی لوگ تو فرق نہیں کرتے نا لوگ تو اس کو بھی ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کو بھی تو یہ لوگوں کا ہیڈک ہے یہ ڈاکٹروں کا ہیڈک نہیں ہے یہ لوگوں کا قصور ہے بہت سے ہم نے جالی حکیم دیکھے ہیں جو حکیم ہی نہیں ہے لگن علاج کر رہے ہیں بیٹھے میں نے بھی اپنے قصہ سنایا تھا کلینک کھولی بھی یہی کہیں ہیں نام نہیں بتاؤں گا میں چلا گیا میرا پیٹھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا بہت عرصے سے تو میں ان کے پاس چلا گیا انہوں نے پتہ نہیں کون سی دوائیں مجھے دیں میں جانتا بھی تھا ان دوائوں کے بارے میں مجھے کہتے ہیں آپ کا یوریک ایسٹ بڑھا ہوئے ہیں ایوہ ہی پھیک تو بیٹھے بیٹھے افتفاق سے یوریک ایسٹ میں ٹیسٹ کرا چکا تھا چند دن پہلے دو چار دن پہلے وہ ٹھیک تھا بلکل ان کو نہیں پتا تھا ایوہ ہی نا تاکہ انسان ان کو تو یوریک ایسٹ کبھی پتا ہے یہ تو میڈیکل سائنس بھی پڑھی بھی ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں ایکچولی آپ کا یوریک ایسٹ بڑھ گیا ہے میں نے کہا میں نے تو ابھی ٹیسٹ کروایا ہے دو چار دن پہلے بلکل صحیح تھا کہہ رہے ہیں بھائی دو دن میں اوپر نیچے ہوتا ہے یوں جاتا ہے یوں آتا ہے میں نے کہا پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اب آپ کو حکیم برے ہوتے ہیں تو بھائی ہم تو کلینک دیکھ کے گھوز گئے مطب دیکھ کے اس کا دوا خانہ اور اس سے زیادہ میں بیچار کیا کرتا میرے پیڑی اس نہیں ہونا اب ہو گیا الحمدللہ پراتے نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہی ہوگا نا اب صحیح ہوگی ہے پراتے پھر بھی کھائیں الحمدللہ تو بھائی اصل تو یہ ہے کہ اس کو یہاں بٹھایا کس نے ہے کون ہے اس کی ذمہ داری لے رہا ہے کوئی بھی مطب کھول کے بیٹھے جائے تو حکیم تھوڑی بن جائے گا ہر فیلڈ میں ایسے ہے کسی کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو جس کے نام کے ساتھ چاہو حکیم لگا دو ڈاکٹر لگا دو ہمارے ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے